اور اپنے آپ کو طالبان کہلوانے پر طالبان خان کہلوانے پر وہ آج فقر کر رہے تھے کیا کوئٹ دے وہ نہیں دے رہا اور اسے کہہ دیا ہے بائیکارٹ کر رہے اس کا کیوں بائیکارٹ کر رہے ہیں اسے کہہ دیا ہے ہم نے طالبان کا مزہب نہیں کر رہے ہیں سنتے جائیے گا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ فوج نے طالبان کو تربیت دی تھی ان کو ٹرین کیا مشرف بہت کمزور تھا جنرل مشرف میری مراد ہے اس سے اور وہ پیسے لے کے پاکستان کے بندے جو ہے امریکہ کو سپرد کرتا رہا تہل کا مجھ گیا پورے پاکستان میں انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں پشاور میں گھروں میں گیس نہیں ہے لاہور کی صورتحال بھی رکھا لے یہی ہے مجھے پتہ نہیں اسلام آدمی کیا صورتحال ہے لیکن گیس نہ ہونے سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے یہاں بات کریں کہ ہم پھل آخر ان کردوں سے کیسے جان چھڑائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا آپ نے سب سے پہلے گھبرانت آج عمران خان نے جو اپنی اس کی اندر کی سوچ ہے جو وہ دماغی طور پر سوچتے ہیں اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے خاص طور سے افغانستان کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں چار پانچ چھے باتیں انہوں نے ایسی کہیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال سے مطلقہ حلقوں کو آنکھیں کھول کے اس کے اوپر ضرور غور کرنا پڑے گا آپ بارننگ دی رہے ہیں ان کو جی میں بارننگ دی رہا میں وہ حقائق ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں جو عمران خان صاحب نے بیان کیے انہوں نے حوالہ دیا ایک امریکی جنرل مولن کی کتاب کا جس میں لکھا تھا کہ مشرف بہت کمزور تھا جنرل مشرف میری مراد ہے اس سے اور وہ پیسے لے کے پاکستان کے بندے جو ہے امریکہ کو سپرد کرتا رہا ذرا سنتے جائیے گا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ فوج نے طالبان کو تربیت دی تھی ان کو ٹرین کیا تھا اس کے بعد وہ یہاں رکھتے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ میں شرکت جو ہے یہ ہماکت تھی یہ ہماکت کسے نے کی تھی میرے خیال ہے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہماکت کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ڈیڑھ سو ارب ڈیڑھ سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور ستر ہزار لوگوں نے جامع شہدت نوچ کیا یہ اس ہماکت کا نقصان بتا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افغان پالیسی کشمیر پالیسی ہمیشہ ہمارے اسکری اداروں کی رضا مندی سے یا ان کی مرضی کے مطابق تیہ ہوتی تھی تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے آج گنوایا ہے بے پناہ باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں جو انہوں نے کی ہیں انہوں نے کہا ڈرون حملوں کی اجازت دا ہے پاکستان کا کوئی سویلین تو نہیں دے سکتا نا نہ بیسز دینے کا فیصلہ کوئی سویلین کر سکتا تھا اور اپنے آپ کو تالبان کہلوانے پر تالبان خان کہلوانے پر وہ آج فقر کر رہے تھے سب کچھ کو انہوں نے آج نلن وائٹ قرار دیا ہے کہ میں صحیح تھا اور باقی پوری پاکستان کی حکومتیں ہیں پوری پاکستان کے اسکری سرکلز جو یہ فیصلے کر رہے تھے انہوں نے غلط کی بس مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دیجئے پلیز دوسری بات یہ کہ وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو انہوں نے آج کی یہ ایک دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ ہماری جو تجارت کا سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ اور اس کے تحریوں کے ساتھ منسلک ہے ہمارا ٹیکسٹائل اور ساری سے جاتے ہیں یہ متاثر اس کو اس کو عمران خان بچا لیں گے ان میں صلاحیت ہے لیکن چین کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے اور جو امریکہ کا یہاں جو اتحاد بنا رہا ہے ہندوستان سعودی عرب کے ساتھ ہم اس سے اتحاد بنہی جائیں گے انجوکہ کو اٹیے وہ نہیں دے رہا اور اسے کہہ دیا ہے بائیکارٹ کر رہے اس کا کس لیے بائیکارٹ کر رہے ہیں اس کا بائیکارٹ نہیں دے رہا ہے اسے کہہ دیا ہے ہم نے طالبان کو ہم نے نہیں بچانا یہ جنگ افغانستان کی ہے ہماری بڑی کلیر پولیسی ہے جو ادھر طالبان میں الیکٹورل پروسس سے الیکٹ ہو کے آئے پاکستان اس کے ساتھ ہے اور امریکہ کے لیے بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ we are part in peace اگر آپ کہیں جنگ لڑنا چاہتے ہیں we are not part in آپ کہہ دے بائیکارٹ کر رہے بائیکارٹ کر رہے بائیکارٹ کر رہے ہو ہمارا افغانستان کی انٹرنل پولیٹک سے کیا تعلق ہے ہم sympathائزر ہو سکتے ہیں پروسی ہیں اپنی مرجی پیسے ہم کون ہیں ایک سیکنڈ ہم پیسہ تو ہی جھو سکتے ہیں ہندوستان بھی آپ کا پروسی کا ہندوستان کی پاکستان میں اپنا مرجی پھو سکتے ہیں افغانستان میں ہمارا رشتہ نہیں ہے ہمیں فسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں ہمیں ایک ہلپر ہو سکتے ہیں ادھر امن کے لیے کیونکہ ادھر امن پورے ریجن کے مفاقے ہیں اے اسے کہا ہے امران نے کہا ہے کیوں امن چاہیے وہ کہتا ہے میں سینٹری ڈیشن کی ریاستتہ اپنی تجارت کو لے کے جانے تھا یہ ایک پوزیٹیف ویجن میرا ایک پوائنٹ بلکل دب گیا ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اپنی سرزمین چھوڑ کے جہاں بھی گیا ہے پیس اس کا ابجیکٹیف کبھی میرا بی ڈیٹ اف ویٹنام بی ڈیٹ افغانستان اگری اگری یہ ماضی ہے لیکن اگر اب آپ دیکھیں جس طرح امریکہ ایکزٹ کیا رہا ہے اس میں فورن پالیسی کے اشیوز ہیں اس میں ہمارے ایکانومی کے بہت اشیوز ہیں آپ صرف الیکشن کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر چیز ہماری ہے کہ ایکانومی کے معاملے میں کرزے اتارنے کے بارے میں کوئی سٹریٹیجی بلک آؤٹ کی جائے جو نیشنل لیول کی جہاں بات کریں کہ ہم پھل آخر ان کرزوں سے کیسے جان چھڑائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا اور اس میں جب تک تمام پلٹیکل فورسز اس میں شریک نہیں ہوں گی وہ ہمیشہ اس پہ تانہ ذنی رہے گی کہ جی آپ نے عوام کا یہ حق مار دیا وہ مار دیا کرزے اتارنے کی بات کوئی نہیں کرے گا تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو مسائل آج ہیں وہ اتنے شدید اتنے گھمبیر ہیں فورن آپ کے فورن پولیسی کے مسائل ہوں یا ایکانومی کے ہوں یا یہ الیکٹرال سسٹم کے ہوں ان سب پہ بڑے سیریس رویہ اختیار کرنا چاہے گورنمنٹ کو لیڈ دینی چاہیے گیس ہمارے پاس ختم ہو گئی اس لیے ختم ہو گئی کہ ہم نے ڈرائیب ڈاک شروع کر دیا ایک ٹرمینل تھا اس کو بند کر دیا ہم نے مرمہ کیلئی ہے تہلگا ہمچ گیا ہے پورے پاکستان میں انڈسٹری بند ہو گئی ہے پشاور میں گھروں میں گیس نہیں ہے لاہور کی صورتحال بھی بھی رکھال ہے یہی ہے مجھے پتہ نہیں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے لیکن گیس نہ ہونے سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ انڈسٹری جو فیڈال نون ایکسپورٹ والی انڈسٹری ہے بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور اس کو کسی نے نہیں چیک کیا اور اس کو ہونے دیا ونڈ کوریڈور ہمارے پاس سندھ اور ملوچستان میں موجود ہیں نہ ونڈ کوریڈور پہ کوئی میجر کام ہو رہا ہے نہ سولر انرجی پہ کام ہو رہا ہے اچھا گردشی کردے یہ کنٹول نہیں کر پا رہے ہیں گیس اور فیول کی سپلائی یہ منیج نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ تو پوری طرح سے ایک حکومت کی ناہلی ہے جب تک کہ یہ ناہل لوگوں کی ٹیم ہٹے گی نہیں اور اس کی جگہ ایک بہتر ٹیم نہیں لے جائے گی جن کو چیزوں کا پتا ہو یہ مسئلہ ہے عمران خان نے کل پاکستانی پارلیمنٹ میں سپیچ دیئے جس میں اس نے صاحب بولا ہے کہ ہم امریکہ کو اوڈینی دیں گے اور افغانستان پہ ہماری پولیسی چینج ہوگی ہے اس کو سننے کے بعد ٹی وی ڈیویٹ میں اینکر آپس میں بڑھ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے صاف طور پر بولا ہے ہم نے تالیبان کو کھڑا کیا ہے اور ہماری فوج نے تالیبان کو پورے مدد کی تھی اور مشرف نے اپنے بندے بیچے تھے امریکہ کو جنگ لڑنے کے لئے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہو چکے ہیں سب آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی کسی کی نہیں سن رہا ایک شرط بولتی ہے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہاں پر عمران خان بڑی بڑی ڈنگیں مار رہے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تالیبان خان کہلانے میں خوش ہوتا ہے اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو کہہ دی امریکہ کو absolutely not مگر اس کے انجام جو آگے آنے والے وہ پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے ابھی خبری سن لو کہ پورے پاکستان میں گیس نہیں ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے چاروں طرف سنکٹ گہر آ چکے ساری انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں حالات آپ کو ابھی سے دکھنے چالو ہو چکے تب ہی تو کیسے جتنی چادر ہو اتنے پیر پسارنے چیز یہ اپنے قد سے زیادہ لمبی چھلانگ مارنی کوشی کر رہے اور اس کا کارن ہے خالی چائنہ چائنہ کے بھروسے یہ سوچر میں دنیا کو فتح کر لوں گا بلکہ چائنہ ان کا فائدہ اٹھا رہے دیر میں آ کے انہیں پتا چلے گا ہم تو کہیں کے نیرے نہ چائنہ تھا ہمارے ساتھ نہ امریکہ یہ بھیج میں گھنٹے کی طرح بزتے رہے کیونکہ کرجہ تو آئی ایم ایف فرڈ بینک سے ہی لینا ہے وہ تو ہے ہی امریکہ کے انڈر آگے جا کے پتا چلے گا پاکستان کے آلات کتنے گندے ہونے جا رہے ہیں جائیں دوستو دھنیواز